پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے سے پہلے ہی نگران حکومت کے وقت پاکستان کو فیٹف کی کریلسٹ میں رکھا گیا اور پاکستان کو ایک لمبا پرچہ دھما دیا گیا تھا کہ ان اصلاحات اور پوائنٹس پر عمل کیا جائے جو کہ دشتگردی کی مالی فنڈنگ اور دیگر معاملات کے حوالے سے تھے تو پاکستان کو فیٹف سے نکال دیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد مسلسل ساڑھے تین سال اس حوالے سے محنت کی گئی پاکستان نے ستائیس میں سے چھبیس پوائنٹ پر مکمل طور پر عمل کر بھی لیا لیکن اس کے باوجود پاکستان کو مسلسل فیٹف کی کریلسٹ میں رکھا جا رہا تھا اس حوالے سے اس وقت کے پاکستان کی وزیر خارجہ شام امود کریشی نے یہ واضح کیا تھا کہ پاکستان کو مزید فیٹف میں رکھنا دراصل اصلاحاتی معاملہ نہیں بلکہ یہ سیاسی معاملہ بن چکا ہے البتہ اب فیٹف کے حوالے سے پاکستان کو خوشخبری ملنے کا کچھ امکان پیدا ہو رہا ہے اور امید یہ ظاہر کی جاری ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی اور بڑی خبر سامنے آ سکتی ہے پاکستان نے فیٹف کے تمام اہداف پورے کر لیے ہیں پاکستان کو فیٹف کی گریلس سے نکلنے کے لیے جو پوائنٹس تھمائے گئے تھے پاکستان ان پر مکمل طور پر عمل کر چکا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق فنینشل ایکشن ٹاس فورس کے جلاس کے لیے متعلقہ امور کی نگرانی وزارت خارجہ کے سپورت کی گئی جس کے بعد وزارت خارجہ نے اس حوالے سے محتاط حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے سفارتی ذرا یہ بتاتے ہیں کہ فیٹف کا چار روزہ اجلاس تیرہ سے سترہ جون تک پرلن میں ہوگا جس میں پاکستان سے متعلق امور پندرہ اور سولہ جون کو پلیزری سیشن میں زیرے کور آئیں گے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے ہنہربانی خر وفد کے حملہ برلن جائیں گی یاد رہے کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روکتھان کے لیے فیٹف نے گزشتہ اجلاس میں پاکستان کو جون تک گریل اس میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اجلاس میں پاکستان کو جون تک اہداف حاصل کرنے کا وقت دیا گیا فیٹف کے مطابق ستائیس میں سے چھبیس نکات پر پاکستان نے کام پورا کر لیا تھا البتہ اس کے باوجود پاکستان کو جب جون تک فیٹف کی گریل اس میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس وقت کے وزیر خارجہ شامحمد قریشی نے کہا تھا کہ دراصل اب پاکستان کو سیاسی طور پر مینج کرنے کے لیے فیٹف کی گریل اس میں رکھا جا رہا ہے البتہ بومی یہ کی جا رہی ہے کہ اب پاکستان کو گریل اس سے وائٹ لس میں ڈال دیا جائے گا